بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امیدہ آپ خریہ سے ہوں گے دوستو اسرائیلی وزیراعظم نے ایران کی تیل کی تنصیبات پر حملے کی دھمکی دے دی اس کی کیا تفصیلات ہیں یہ سارا کچھ ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر پسند ہے اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو اپنے ایک بیان میں اسرائیلی وزیراعظم نے کہا کہ ایران کی جانب سے حملے کی صورت میں اسر یہو کی جانب سے یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آئے ہے جب اسرائیلی صدر امریکی دورے پر ہیں جہاں وہ امریکی صدر جو بیڈنر سے ملاقات کریں گے دوستو اسرائیلی میڈیا کے مطابق اپنے بیان میں نتن یہو نے کہا کہ اسرائیل پر ایران کی جانب سے ایک اور حملہ ایرانیوں پر اربوں روپے کے ڈاکے کے مترادف ہوگا اس کے علاوہ نتن یہو نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر اسرائیل نے ایرانی تیل کی تنصیبات پر ح وحشی تباہی آ جائے گی دوستو اس کے علاوہ اسرائیلی فوج نے لبنان میں حزباللہ کے گھڑ بیعت داہیہ کو خالی کرنے کا بھی حکم دے دیا اس کے علاوہ وادی بکا اور این یاکوب پر بمباری کا سلسلہ بھی جاری ہے دوستو اسرائیلی وحشیانہ کاروائیوں کے دوران سترہ لبنانی شہری شہید ہو گئے دوسری جانب غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید اکیس فلسطینی شہید ہو گئے ہیں اس کے علاوہ غزہ میں اسرائیل کی جان اسرائیل سے بدترین انسانی صورتحال کے باوجود امریکی محکمہ خارجہ کے نیب ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں انسانی امداز سے متعلق قانون کی خلاف ورزی نہیں کی ہے ہماس نے غزہ میں انسانی صورتحال کی بہتری کے لیے اسرائیل کے حق میں امریکی بیان قابل مضمت قرار دیتے ہوئے کہا فلسطینیوں کی نسل کشی میں بائیڈن انتظامیہ اور اسرائیل شراکتدار ہیں ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں مجھے دیجئے اجات اللہ حافظ